آجو آجو امی اندر آجو آ تو رہے ہیں لیکن پرچیزیں کوئی اتنی خاص کرنی رہے ہیں ملک نے حلاحات ہے اس سراندھے ہیں کہ لوگ اپنی ڈوٹی کرنی مشکل ہے خریداری کون کرے گا ایک کھنٹال آگتا شاہ آمدو ساری جاڑی پیلے بہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلپ بک رہے ہیں یہاں پر یہ آرٹیفیشل جلری بک رہی ہے وہ مزہ ہی نہیں ہے وہ بات ہی نہیں ہے وہ حلاحات ہی نہیں ہے یہ چوریاں یہ سب کچھ تو بڑی بکنے والی آئیٹمز ہیں سر حالات ہی بہت خراب ہیں کیا کریں یہ بکنے والی ہیں کامشاہ میں ہیں کوئی نہیں اب آزار بیٹھے ہیں میں ہم تو بلے بیٹھے ہیں ہم کوئی نہیں کہا جہاں پر تین چیزیں خریدنی ہوتی تھی وہاں پر ایک چیز خریدتے ہیں کیا بن گئے بھئی بس ملک اللہ آتی ہے اسے کیا کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نپ جی میڈیا میرے نام یاسر شمون سنہان ہے عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو خوشیاں سب کی یقصان ہوتی ہیں اور انہوں نے ہر ایک نے اپنی عید منانی ہوتی ہے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑی عید کو گوشت کا رنگ دے دیا جاتا ہے سندہ ابراہیمی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ سندہ ابراہیمی ہے بھی لیکن عید کے کپڑے ملبوسات کی خریدو فروخت اور فیشن اور یہ ساری چیزیں کبھی بھی عید کے موقع کے اوپر ہتم نہیں ہو سکتی جہاں پر لوگ اپنی مہنگائی کا اتنا رونہ پیٹتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس وقت ہم یتیمہانہ چراغ مارکٹ کے اندر مجود ہیں یہ چراغ مارکٹ ہے یا گورڈن مارکٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن رش ماشاءاللہ اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ لوگ خریدو فروخت کرنے کے لئے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جوگ در جوگ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑے بھی ہوئے ہیں ملک کے بیچے حالات ایس نوبت پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی طبقہ کچھ نہیں گا پرچیزنگ بابر کٹ گئے ہیں ہاں جی پرچیزنگ بابر کٹ گئے ہیں خرید کٹ گئے ہیں ملک کے حالات سران دینے کہ لوگ اپنی روٹی کرنی مشکل ہے خریداری کون کرے گا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ روٹی کھانے ناممکنات میں شامل ہے تو خریدار کیسے کی جائے گی لیکن یہ خریداری ہو کیسے رہی ہے سمجھ سے باہر ہے اور یہ سارے ہی اپنے بچوں کے لئے کپڑے لے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کے اوپر ماشاءاللہ بڑی چڑی ہوئی ہے اور بندے پہ بندہ جیسے آپ نے کہا وہ سنی ہے ایک کا انٹال آگتا ہے شام عامدو ساری جاڑی پہ لے بہتا ہے انہوں نے شروع ہو گیا چھے بہتا ہے میں آگیا نا گوڑلا کھا گئی ہے چھے بہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا رش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلپ بک رہے ہیں یہاں پر آٹیفیشل جلری بک رہی ہے لوگ اپنے چاؤ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے اگر انہوں نے زندگی گزار نہیں ہے نارمل زندگی گزار نہیں ہے کسی طریقے سے بھی بچت کر کے وہ اپنی چیزوں کی خرید و فروغ ضرور کرتے ہیں لیکن بس فرق اتنا پڑ گیا ہے کہ جہاں پر تین چیزیں خریدنی ہوتی تھی وہاں پر ایک چیز خریدنی ہیں آجو آجو امی اندر آجو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خرید و فروغ ضرور مکمل دور کے اوپر جا رہی ہے ناظرین ابھی عید میں تقریباً چار سے پانچ دن باقی ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اچھا ہسا رش ہے یعنی کہ لوگ خرید و فروغ ضرور کر رہے ہیں کھلونے بھی پرچیز کیے جا رہے ہیں بچوں کے گارمنٹس بھی پرچیز کیے جا رہے ہیں مختلف چیزیں بھی پرچیز کیے جا رہے ہیں یہ بہلے بیٹے ہوئے ہیں ہم بھی کوئی نہیں کہا یہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک نینے لہنا اچھا ہدار کر رہے ہیں نہیں وہ تو یہاں پرچیزیں کرنے ایک نینے لہنا 3 جانے نالوں دیں ایک نینے لہنا 3 جانے نالوں دیں وہ بھی کپاں دیں بہے ہیں وہ بھی شوبال اے لے 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 رکا اور ایل یہ چل رہا ہے وہ دیکھیں میاں صاحب کو کپایا ہو پوری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آرزدہ چل رہے ہیں دو چار اور دکانے پھریں گے اس کے بعد ڈسکینا ہے اس کا بارٹ سائٹ ہے چیز کتنے کی ساڑے تین سر پھر ایسے ایسے ایک کال باز چھنڈا مٹھا یہ وہ مزے نہیں ہے وہ مزے ہی نہیں ہے وہ بات ہی نہیں ہے وہ حالات ہی نہیں ہے وہ رنگ ہی نہیں ہے ناظرین یہاں پر مارکٹ میں لوگ تو بہت ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہی ہمیں خود دیکھا ہے خرید و فروخت بہت کام ہے یعنی کہ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے روپے کی ہے یا پچاس پھاس ساٹھ روپے چیزوں کو لوگ تغویت دے رہے ہیں اور ان کو پرچیز کر رہے ہیں اور باقی کجھ ہوئے نہ ہوئے لیکن یہ کو مکبائی موتا رش دیکھنے کو ہمیں نظر آرہا ہے لیکن بھی جیسے جاتے جا رہے ہیں دکان در کھالی ہی کھالی نظر آرہے ہیں کیا سچویشن ہے یہ چوڑیاں یہ سب کچھ تو بڑی بکھنے والی آئیٹن ہیں سرحالات بہت خراب ہیں کیا کریں یہ بگرے والی ہیں کامشاہ میں ہیں کوئی نہیں اب آزار بیٹھے ہیں میں ہم تو آئے ناظرین میں آپ کو دکھوں یہ چوڑیاں تو خواتین کی کیسی فیوریٹ چیز ہیں کہ عید کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے میچنگ جوڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور مختلف قسم کے بندے کانٹے اور یہ ساری چیزیں پر چیز کرنی ہوتی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں دونوں جانب یہ وہ دکانے ہیں جہاں پر گزرنا محال ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے ان دنوں میں کیا بن گیا بھئی باس ملکل آتی ہے کیا کریں لیکن یہ تو اتنی ایکسپینسیوڈ آئٹمز نہیں ہیں پر ننگائی نے تو سابکش کر دی ہے نا یعنی کہ پتھا بٹھا دی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ کے تو کرائے بھی بہت زیادہ ہیں زاری بات ہے وہ پلے تھی ڈالنے یہ ایت کے چار پائیں دن پر گئے گی ایسے دن ہوتے تھے کہ بھی یہ ایسے کان نہیں کھانا کھانے کا وقت نہیں اگر اسی طرح انسٹیبلیٹی رہی نہ تو ایتوں کے درمیان یہی حالات رہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بینکرپسی وغیرہ تو بہت چھوٹے لفظ ہیں کچھ اور ہی ہو جائے گا آپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ